آگے سبق دیکھئے بھائی وصیت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اگلی صورت یہ کہتے ہیں وَبِمِثْ لِنَصِيبِ بِنِهِ صَحَّتْ وَبِنِصِيبِ بِنِهِ لَا ایک شخص جو ہے وہ وصیت کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے کہ اس کو میرے بیٹے کا حصہ دے دینا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا حصہ اس کو دے دینا یاد رکھئے یہ وصیت درست نہیں ہے کیونکہ وصیت کس کی کر رہا ہے بیٹے کے حصے کی اور بیٹے کا حصہ وہ تو بیٹے کا ہے بھائی وہ یہ کسی اور کو نہیں دے سکتا وہ اللہ نے بیٹے کا حق مقرر فرمایا ہے لہٰذا یہ وصیت باطل ہے ہاں اگر یوں کہتا ہے میرے بیٹے کے برابر حصہ اس کو دے دینا یا میرے بیٹے جیسا حصہ اس کو دے دینا پھر وصیت صحیح ہے بھائی کہتے ہیں وہ بیمثلی نصیبی بنی ہی صحت اور وصیت کرنے والے کے بیٹے کے حصے کے مثل ترجم آخر سے ہو رہا ہے بیمثلی نصیبی بنی ہی وصیت کرنے والے کے بیٹے یہ یوں کہیں اپنے بیٹے کے حصے کے برابر کی وصیت صحت یہ تو صحیح ہے وَبِنَصِبِ بِنِهِ لَا اور بیٹے کے حصے کی وصیت یہ صحیح نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھائی لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا هُوَ حَقُّ لِبْنِ لَا تَصِحُ لِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ وصیت کرنا اس چیز کی جو بیٹے کا حق ہے یہ صحیح نہیں ہے غیر کے لیے لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا هُوَ حَقُ لِبْنِ اس لیے کیونکہ وصیت کرنا اس حصے کی جو کہ بیٹے کا حق ہے آگے آرہا ہے لِغَيْرِهِ کس کے لیے یہ وصیت کرنا غیر کے لیے لا درمیان میں آگیا لا تصح ہو یہ صحیح نہیں وہ جو بیٹے کا حصہ ہے اس کی وصیت کرنا کسی دوسرے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آگیا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا هُوَ حَقُ لِبْنِ اللَّهِ تَصِحُ لِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ وصیت کرنا اس حصے کی جو کہ بیٹے کا حق ہے غیر کے لیے یہ صحیح نہیں ہے وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اس میں اختلاف ہے امام زفر رحمہ اللہ کا امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کے حصے کی بے وصیت کسی کے لیے کرے گا تو یہ صحیح ہے اس لیے کیونکہ اس وقت یہ بیٹے کا حصہ نہیں اس وقت تو اس کا مال ہے بیٹے کا حصہ کب بنے گا مرنے کے بعد تو اس وقت یہ وصیت صحیح ہے بھئی وصیت صحیح ہے اس کا اپنا مال ہے اس کی وصیت کر رہا ہے تو لہٰذا نافذ اسی طرح ہوگی سلوس کے اندر ہی بات سمجھ میں آگئی اللہ یہ کہ ورسہ اجازت دے دیں وَلَهُ سُلُسُنْ اِنْ اَوْسَا مَعَبْنَئِنِ وَلَهُ سُلُسُنْ اِنْ اَوْسَا مَعَبْنَئِنِ اور وہ موسیٰ لہو کے لیے سلوس ہوگا اِنْ اَوْسَا مَعَبْنَئِنِ اگر اس موسیٰ نے وصیت کی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ وصیت کرنے والے کے دو بیٹے ہیں اور اس نے ایک شخص کے لیے وصیت کی کہ اس کو بھی میرے بیٹے کے برابر میرے بیٹوں کے برابر حصہ دے دینا میرے بیٹے جیسا حصہ اس کو بھی دے دینا تو اب کہتے ہیں کہ اس کو سلوس سے مال ملے گا گویا کل مال کے تین حصے کر دیں گے دو سلوس بیٹوں کے ہو جائیں گے ایک ایک سلوس ہر بیٹے کا اور ایک سلوس اس کا ہو جائے گا تو دیکھو اس کو بیٹوں جیسا حصہ مل گیا ایک بیٹے کو بھی سلوس دوسرے بیٹے کو بھی سلوس اور یہ موسیٰ لہو کو بھی سلس مل گیا دیکھو اس کو بھی بیٹوں جیسا حصہ مل گیا یہ معنی ہے وَلَهُ سُلُسٌ اِنْ اَوْصَى مَعَا بَنَئِنِ اور موسیٰ لہو کے لئے سلس مال ہوگا اگر وسیعت کرنے والے نے وسیعت کی مَعَا بَنَئِنِ ساتھ اپنے دو بیٹوں کے دوسری صورت اگر ایک بیٹا تھا پھر کیسے ہوگا اس نے کیا کہا اس کو بھی میرے بیٹے جیسا حصہ دے دینا وضابطہ وہی جاری ہوگا گویا اس کے لئے نصف کی وسیعت کر رہا ہے اور وسیعت و نصف سے زائد میں جائز نہیں جب تک کہ ورسہ اجازت نہ دیں تو لہٰذا اس کو سلس ملے گا ایک بیٹا ہے باقی سارا مال بیٹے کا ہو جائے گا الا یہ کہ وہ بیٹا اجازت دے دے اور کوئی وارث نہیں صرف بیٹا ہے بیٹا اجازت دے دیتا ہے تو پھر نصف اس کو دے دیں گے موسیٰ لہو کو اور نصف بیٹے کو دے دیں گے تو یہ وسیعت صحیح ہے وسیعت صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس کو سارا ہی دینا ہے دینا اس کو سلس ہی ہے الا یہ کہ ورسہ اجازت دیں آگے دیکھئے وَبِجُزْ اِمِّمَّا لِهِ يُبَيِّنُهُ الْوَرَسَةُ میری کتاب میں ہے بِنِّيَّتِ الْوَرَسَةِ یہ غلط ہے کتابت کی غلطی ہے يُبَيِّنُهُ الْوَرَسَةُ اس کو بیان کریں گے ورسہ اس کو بیان صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی کسی دوسرے کے لیے کہ اس کو میرے مال میں سے ایک جز دے دینا جز کا کیا معنی حصہ اب یہ حصہ کتنا دیں بھئی یہ تو مجہول ہو گیا رُبُعْ وہ بھی حصہ ہوتا ہے سُلُسْ وہ بھی حصہ ہوتا ہے نِسَفْ یہ بھی حصہ ہوتا ہے خُمُسْ یہ بھی حصہ ہوتا ہے سُدُسْ یہ بھی حصہ ہوتا ہے سُبُعْ یہ بھی حصہ ہوتا ہے سُمُنْ یہ بھی حصہ ہے جتنے حصے کر لوگے اس کے مطابق حصہ بن جائے گا مال کے دو حصے کرتے ہو چار کرتے ہو چھے کرتے ہو آٹھ کرتے ہو دس کرتے ہو تو ہر ایک ان میں سے ایک حصہ کہلائے گا تو اس کو کونسا حصہ دیں بھئی کونسا حصہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مجہول ہے لہٰذا وارثوں پر اس کا بیان ہو جائے گا وارث اس کو بیان کر دیں گے وہ جتنا دینا چاہیں دے دیں وہ جتنا دینا چاہیں وہ دسویں حصہ دینا چاہتے ہیں آٹھویں حصہ دینا چاہتے ہیں جتنا دینا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے چاہے تھوڑا سا دینا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے تو یہ معنی ہے وَبِجُزْ اِمِّمْ مَالِهِ اور اپنے مال کے ایک جز کی وسیعت کی صورت میں يُبَيِّنُهُ الْوَرَسَتُ وَرَسَا اس کو بیان کریں گے کہ کتنا دینا چاہتے ہیں اَيُّ قَالُ لِلْوَرَسَتِ یعنی ورَسَا کو کہا جائے گا اَعْتُوهُ مَاشِئْتُمْ کہ اس کو دے دو جو تم چاہتے ہو لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ اس لیے کیونکہ جز کیا ہے مجھول ہے وَالْجَحَالَتُ لَا تَمْنَعُ سِحَتَ الْوَسِيَتِ اور مجھول ہونا یہ وسیعت کے صحت کے کو روکتا نہیں یعنی یہ وسیعت کے صحیح ہونے کے منافع نہیں ہے مجھول ہونے کے باوجود وسیعت صحیح ہو سکتی ہے جیسے اس صورت میں ہے وسیعت مجھول حصے کی ہے لیکن صحیح ہے اور پھر بیان چاہیے وَئِ اس کے لیے کتنا حصہ مراد ہے کہتے ہیں وہ رسہ بیان کر دیں گے ان کا جتنا دل چاہے گا وہ دے دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَالْجَحَالَتُ لَا تَمْنَعُ سَحَتَ الْوَسِيَتِ اور مجھول ہونا یہ روکتا نہیں ہے سَحَتَ الْوَسِيَتِ وسیعت کے صحیح ہونے کو فَالْبَيَانُ اِلَى الْوَرَسَتِ تو بیان جو ہے وہ وارثوں کی جانب ہوگا وہ اس کو بیان کریں گے وَبِسَحْ مِنْ أَسُدُسُ فِي عُرْفِهِمْ ایک شخص نے وسیعت کی دوسرے کے لیے کہ اس کو میرے مال میں سے ایک سہم دے دینا سہم سہم بھی حصے کو کہتے ہیں تو آپ کو بتلائیں گے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سہم کا لفظ اگر کسی نے بولا اب سہم سلس بھی سہم ہے روبو بھی سہم ہے سدس بھی سہم ہے سمن بھی سہم ہے تو کون سا حصہ مراد ہوگا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ سہم کا لفظ اگر موسی نے بولا ہے تو اس کو پھر چھٹا حصہ دے دیں گے کیونکہ اہلِ عرب کے ہاں اہلِ عرب کے ہاں سدس کو جو ہے سہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سہم اور یہ بعض حادیث میں بھی ذکر ہے بھئی کہتے ہیں وَبِسَحْمِنْ اور سہم کی وسیعت میں اَسْسُدُسُ سُدُسُ ہوگا فِي عُرْفِهِمْ اَيْفِ عُرْفِ الْعَرَبِ کن کے عُرْف میں عرب کے عُرْف میں یعنی ان کے ہاں سہم جو ہے سودس کو کہتے ہیں وَهُوَ كَلْ جُزْ اِفِي عُرْفِنَا اور سہم بھی جوز کی طرح ہے ہمارے عُرْف میں تو ماتن فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا تو قول یہ ہے کہ سودس دیا جائے جب سہم کی وسیعت کی لیکن ہمارے عُرْف میں یہ جوز کی طرح ہے کس کی طرح؟ جوز اور جوز جیسے مجہول تھا تو سہم بھی مجہول ہے اور جوز میں جیسے وارث بیان کرتے تھے جتنا دل چاہتا تھا وہ دے دیں تو سہم کے اندر بھی جتنا وارثوں کا دل چاہے وہ دے دیں تو کہتے ہیں وَهُوَ كَلْ جُزْ اِفِي عُرْفِنَا اور سہم جو ہے وہ بھی جوز کی طرح ہے ہمارے عُرْف میں فَسُدُسُ قَوْلُ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَسُدُسُ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں سُدُس دے دینا بِنَا أَنْ عَلَى عُرْفِ بَعْضِ النَّاسِ بِنَا بَعْضِ لوگوں کے عُرْف کے بعض لوگوں کے عُرْف میں سہم کس کو کہتے تھے سُدُس یعنی عرب عرب سہم کس کو کہتے تھے سُدُس کو تو اس لئے امام صاحب نے یہ قول کیا بھئی تو کہتے ہیں بِنَا أَنْ عَلَى عُرْفِ بَعْضِ النَّاسِ بِنَا بَعْضِ لوگوں کے عُرْف کے وہ سہم سے سدوس مراد لیتے ہیں وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لہو مثل نصیب احد الوراستی صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے لیے سہم کی وسیعت کی کہ اس کو ایک سہم دے دینا تو سہم کی صورت میں وارثوں کے حصوں میں سے ایک حصہ اس کو دے دیں گے کس میں سے وارثوں کے حصوں میں سے ایک حصہ دے دیں گے اور وارثوں کے حصے بھئی وارثوں کا حصہ تو سلس بھی ہوتا ہے سلسان یعنی دو سلس بھی ہوتا ہے ربو بھی ہوتا ہے سدس بھی ہوتا ہے سمن بھی ہوتا ہے تو کون سا حصہ دیں فرماتے ہیں جو بھی حصہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں وارثوں کے حصوں میں سے جو بھی حصہ دینا جو وارث بن رہے ہیں اس آدمی کے جو اس شخص کے وارث بن رہے ہیں ان کے وارثوں کے جو جو حصے بن رہے ہیں ان حصوں میں سے ایک حصہ اس کو بھی دے دیں گے ایک حصہ اس کو دے دیں گے لیکن یہ حصہ سلس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے وارثوں کا حصہ تو سلسان بھی بنتا ہے بعض صورت میں لیکن اس کو سلسان نہیں دیں گے سلس ہی دیں گے کیونکہ سلس سے زائد تو وسیعت جائز نہیں وہ ورسہ کا حق ہے اللہ یہ کہ وارث اجازت دے دیں وقالا صاحبین فرماتے ہیں لہو مثل نصیب احد الورستی کہ اس کے لئے وارثوں میں سے ایک حصہ کے برابر حصہ ہوگا وَلَا يُزَادُ عَلَى السُلُسِ اور وہ بڑھایا نہیں جائے گا سلس پر اِلَّا اَن يُجِزَ الْوَرَسَتُ مگر یہ کہ وارث جو ہیں وہ اجازت دے دیں فَإِن قَالَ سُدُسُ مَالِ لَهُ ثُمَّ قَالَ سُلُسُهُ لَهُ وَأَجَازُ لَهُ سُلُس یہ مسئلہ سمجھ لیں بھئے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک مجلس میں کہا کسی آدمی کے بارے میں کہ اس کو میرے مال میں سے سُدُس دے دینا سُدُس چھٹا حصہ پھر دو چار دن بعد کسی اور مجلس میں بیٹھا تھا تو وہاں اسی آدمی کے بارے میں کہا اس کو میرے مال میں سے سُلُس دے دینا تیسرا حصہ پہلے کیا وسیعت کی تھی چھٹے حصے کی اب کتنے کی وسیعت کر رہا ہے سُلُس تیسرے حصے کی اور اسی ایک آدمی کے لیے یہ وسیعت کر رہا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو اس آدمی کو سُلُس ملے گا کیا ملے گا سُلُس ملے گا سُلُس ملے گا تو یوں سمجھیں گے گویا پہلے وسیعت تھی چھٹے حصے کی اور اس کو اس نے بدل کر اب کیا کر دیا ہے سُلُس تیسرا حصہ کر دیا ہے اسی کو بدل دیا ہے یہ نہیں کہ دونوں کو جمع کر دیں گے دونوں کو جمع نہیں کریں گے اگر دونوں کو جمع کریں کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے سُلُس ایک ہے سُدُس ایک ہے نصف چھے کا نصف کتنا تین چھے کا نصف کتنا تین چھے کا سُلُس کتنا دو چھے کا سُدُس کتنا ایک تو ایک کیا ہے چھے کا سُدُس اور دو کیا ہے چھے کا سُلُس اور تین کیا ہے چھے کا نصف ہے اب دیکھو سدوس کیا ایک اور سلوس کیا دو ایک اور دو کو جمع کریں کیا بن گیا تین اور یہ تین چھے کا کیا ہے نصف ہے تو اگر دیکھا جائے تو پہلے سدوس کی وسیعت کی اب سلوس کی وسیعت کی تو دونوں کو جمع کریں تو کیا ہونا چاہیے نصف ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہم نصف مال اس کو ملنا چاہیے تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں اس کو سلوس ہی ملے گا چاہے وارث اجازت ہی کیوں نہ دے دیں پھر بھی اس کو سلوس ملے گا تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ سُدُسُ مَالِي لَهُ اگر وسیعت کرنے والے نے کہا کہ میرے مال کا چھٹا حصہ فلان کے لیے ہے مثلا زید کے لیے ہے ثم قَالَ سُلُسُهُ لَهُ پھر کہا کہ میرے مال کا سلوس اس کے لیے ہے وَاجَازُو اور وارثوں نے اجازت دے دی انہوں نے اجازت دے دی تو بھی لَهُ سُلُسُن اس کو کتنا ملے گا سلوس ملے گا حالانکہ سُدُس اور سلوس کو جمع کریں تو کتنا بنتا ہے نصف بنتا ہے تو وارثوں کی اجازت دینے سے کہ یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اس کو نصف دے دیں نہیں بلکہ اس کو کتنا ملے گا سلوس ہی ملے گا بات سمجھ میں آگئی گویا یوں سمجھا جائے گا اس نے پہلے اس کے لیے کتنے کی وسیعت کی تھی سُدُس کی اور اب اس کو بدل کر کتنا کر دیا سلوس کر دیا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو سُدُس علیدہ دو اور سلوس علیدہ دو یہ اس کا ارادہ نہیں بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی وہ اجازوت انہوں نے اجازت دے دی اجازت دے دی بھئی اجازت کے بغیر بھی تو اس کو سلوس ملنا تھا توجہ ہے اجازت کے بغیر بھی کتنا ملنا ہے سلوس تو اگر وہ اجازت دے دیں پھر تو نصف ملنا چاہیے بتلا دیا کہ نہیں بھئی بے شک وہ اجازت دے دیں کتنا دیں گے اس کو سلوس ہی دیں گے تو آپ یہ نہ کہیں وہ اجازو کہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ چاہیے اجازت دے چاہیے اجازت نہ دے دونوں صورتوں میں سلوس ملنا ہے بھئی اس کا فائدہ ہے فائدہ یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اجازت دینے سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب اس کو نصف دینا ہے سلوس اور سلوس کو جمع کر کے نصف دینا ہے ایسا نہیں ہے اجازت دے دیں پھر بھی سلوس دینا ہے اجازت نہ دیں تو پھر تو بطریق اولا سلوس ہی ملنا ہے تو دونوں صورتوں میں سلوس ملے گا یعنی وہ جو سلوس جس کی پہلے وسیعت کی تھی وہ داخل ہوگا اس سلوس میں جس کی وسیعت بعد میں کر دی یہ علیدہ شمار نہیں ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس پر آپ آگے اشکال کریں گے صاحب شرح وقایہ ادھر دیکھئے اشکال یہ کہ پہلے وسیعت تھی سلوس کی اور اب وسیعت ہے سلوس کی یہ جو وسیعت ہے نا وسیعت یاد رکھو یہ انشاء ہے یہ کیا ہے انشاء یہ خبر نہیں ہے مثلا میں کہتا ہوں میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال کا تیسرا حصہ دے دینا تو یہ میں آپ کو کوئی خبر نہیں دے رہا خبر نہیں دے رہا بلکہ میں انشاء کر رہا ہوں اس کے لیے اپنے مال میں اپنے مرنے کے بعد ایک حصہ متعین کر رہا ہوں کہ یہ اس کو دے دینا پہلے اس کے لیے یہ حصہ نہیں تھا اب میں نے اس حصے کو وجود دے دیا تو یہ کیا ہے انشاء ہے توجہ ہے یہ انشاء ہے تو پہلے جب اس نے کہا سدوس تو وہ کیا تھا انشاء توجہ ہے سدوس اس نے کوئی خبر دی تھی یا اس کے لیے حصہ نکال کر مقرر کر دیا تھا مقرر کر دیا تھا تو وہ ہے انشاء تو جب اس نے پہلے کہا کہ اس کو میرے مال میں سے سدوس دے دینا تو یہ تھا انشاء یہ تھا انشاء اس کے بعد اس نے کہا میرے مرنے کے بعد اس کو سلوس دے دینا آپ نے کیا کہا کہ اب بھی اس کو کتنا ملے گا سلوس حالانکہ پچھلا سدوس کیا تھا انشاء تھا یہ جو سلوس آیا آپ اس کو انشاث کہتے ہیں یا خبر کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں یہ خبر دے رہا ہے انشاء نہیں ہے کوئی نئی وسیعت نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے خبر دے رہا ہے ایک تو پھر تو یہ خبر جھوٹی ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے سلوس کی وسیعت تو پہلے نہیں کی تھی پہلے تو کتنے کی کی تھی سدوس کی اور اب کیا کہہ رہا ہے سلوس کی تو یہ تو خبر ہی جھوٹی ہو گئی خبر دینا چاہتا تھا پچھلی وسیعت ہی کی خبر دینا چاہتا تھا کسی کو بتلانا چاہتا تھا تو کہتا ہے اس کے لیے سدوس ہے لیکن وہ تو سدوس نہیں کہہ رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے سلوس کہہ رہا ہے تو یہ تو جھوٹ ہو گیا اگر اس سلوس کو آپ اخبار قرار دیتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے اور اگر آپ اس کو انشاء قرار دیتے ہیں تو پچھلا سلوس بھی انشاء اور یہ والا سلوس بھی انشاء تو پھر کتنا ہونا چاہیے نصف ہونا چاہیے بھئی نصف ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو اشکال یہ کریں گے کہ وسیعت والے نے یہ جو سلس بعد میں کہا اس سلس کو آپ کیا قرار دیتے ہیں آپ اس کو خبر قرار دینا چاہتے ہیں یا انشاء خبر قرار دیں تو پھر یہ خبر جھوٹی ہے یہ جھوٹ ہو گیا اور اگر اس کو آپ انشاء قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر حصہ سلس کے بجائے نصف ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلا سدوس تھا انشاء توجہ ہے اور دوسرا جو سلوس کہا دوسرا سلوس کہا اور کل آپ نے پڑھا تھا کہ سلوس کے اندر دو سدوس ہوتے ہیں سلوس کے اندر ابھی میں نے آپ کو بتایا چھے کا سدوس کتنا ایک اور چھے کا سلوس کتنا دو اور چھے کا نصف کتنا تین تو ایک جو ہے وہ چھے کا سدوس ہے تو دو سدوس ملائے ایک اور ایک کتنے ہو گئے دو اور یہ دو کیا ہے چھے کا سلوس تو سدوس اور سدوس مل جائے تو کتنے ہوتے ہیں سلوس ہوتے ہیں توجہ ہے پھر سنے تقریر اشکال کی اشکال یہ آپ نے کیا کہا اس کو کتنا حصہ ملے گا سلوس ہی دینا ہے چاہوارس اجازت دیں یا اجازت نہ دیں یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں سلوس دینا ہے اس سلوس سے آپ خبر مراد لیتے ہیں یہ انشاء اگر خبر مراد لے رہے ہیں تو پھر تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ خبر دیتا تو پہلے تو سدوس حصہ مقرر کیا تھا تو سدوس ہی کہنا چاہیے تھا کہ میں نے اس کے لئے یہ سدوس مقرر کیا ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں انشاء تو پھر کتنا دینا چاہیے پہلے سدوس بھی انشاء اور یہ سلوس بھی انشاء تو سدوس اور سلوس کتنے ہو گئے نصف ہو گئے تو اس کو تو نصف ملنا چاہیے اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سلوس بعد میں کہا یہ جو سلوس کہا اس سلوس کے اندر کتنے سلوس ہیں دو سلوس ہیں ہر سلوس میں کتنے سلوس ہوتے ہیں دو سلوس ہوتے ہیں دو سلوس ملتے ہیں تو ایک سلوس بنتا ہے تو اگر آپ پھر سنو پہلا سلوس کیا تھا تھا جو شروع میں کہا تھا وہ تھا انشاء یہ جو سلوس ہے اس سلوس کے اندر گویا دو سدوس ہیں تو ایک سدوس میں آپ کہہ رہے ہیں گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ خبر ہے ایک سدوس اور ایک سدوس مزید انشاء ہے پہلے کیا کہا تھا الگ مجلس میں اس کے لیے کتنا ہے سدوس کتنا ہو گیا اس کا وصیت میں حصہ سدوس ہو گیا اب دوبارہ کہہ رہا ہے اس کے لیے سلوس ہے اور آپ نے کیا کہا اب اس کو دینا بھی کتنا ہے سلوس ہی دینا ہے بھئی کیوں سلوس دینا ہے سوال یہ ہے یا یہ جو دوبارہ سلوس کہا یہ خبر ہے یا انشاء خبر کا بناو تو یہ جھوٹ اور انشاء بناو تو اس کو تو نصف ملنا چاہیے یا آپ یوں کر رہے ہیں کہ اس سلوس کے دو حصے کر رہے ہیں یہ جو اس نے بعد میں سلوس کہانا اس سلوس کے لفظ کے اندر ہی گویا دو سدوس چھپے ہوئے ہیں کتنے سدوس چھپے میں اور ان دو سدوس میں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں ایک سدوس خبر ہے اور ایک سدوس مزید انشاء ہے ایک سدوس وہی پچھلے سدوس کی خبر دے دی کہ اس کے لیے سدوس ہے اور مزید ایک سدوس کا انشاء تو ایک سدوس پہلے تھا ایک سدوس یہ ہو گیا کتنا ہو گیا دو سدوس یعنی سلوس ہو گیا نہیں توجہ میرے خلال مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا اپنے سامنے ذرا کاغذ پر لکھیں ذرا جلدی سے جلدی کریں جی جلدی لکھیں ستر کے شروع میں لکھیں سدوس ستر کے شروع میں لکھیں سدوس درمیان میں کر کے کافی دور اسے لکھیں سلوس توجہ ہے اب دیکھو یہ پہلا سدوس یہ کیا ہے انشاء اس کے لیے کتنی وسیعت کر دی سدوس کی اور یہ دوسرا سلوس آپ نے کہا اس سلوس کو آپ خبر بناتے ہو تو یہ بعد میں آیا تو پھر تو یہ خبر جھوٹی ہو گئی پہلے تو اس نے سلوس نہیں کہا تھا اس نے تو کیا کہا تھا سدوس اور یہ آپ اس کو خبر بنانا چاہتے ہو یہ تو جھوٹی خبر ہو جائے گی لہذا معلوم ہو یہ خبر نہیں خبر نہیں ہے تو پھر اس کو کیا بناوگے اس سلوس کو کیا بناوگے انشاء تو پہلے سدوس کا انشاء ہوا تھا اب سلوس کا انشاء ہو گیا سدوس اور سلوس مل کر کتنے ہو گئے نصف ہو گیا تو اس کو تو نصف ملنا چاہیے اور اگر آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سلوس ہے یہ جو آپ نے سلوس لکھا نا اس سلوس کے نیچے دو سدوس لکھنے سدوس اور پھر سدوس سدوس اور جامع سدوس یہ اسی سلوس کو آپ نے کھول دیا اس سلوس کے اندر کتنے سدوس ہیں دو سدوس ہیں تو اگر آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سلوس کے اندر دو سدوس چھپے ہوئے ہیں ایک سدوس میں خبر دی یہ ایک سدوس سے وہی پچھلا سدوس مراد ہے جو ستر کے شروع میں آیا اس کو ذرا کٹ دیں یہ خبر ہے ایک پہلے سدوس کو کٹ دیں دیکھو یہ کٹ گیا یہ نہیں یہ انشاء نہیں ہے یہ کیا تھا پہلے کی خبر ہی دے دی اور دوسرا سدوس کیا ہے اسی کے اندر والا سلوس کے اندر والا دوسرا سدوس وہ انشاء ہے تو پہلے بھی ایک سدوس کا انشاء تھا جو ستر کے شروع میں لکھا ایک یہ والا سدوس بھی انشاء آ گیا سدوس اور سدوس کتنے ہو گئے سلوس تو گویا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے آپ نے کیا کہا پہلے سدوس کی وسیعت کی پھر سلوس کی وسیعت کی تو ملے گا کتنا سلوس تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے سلوس کیوں ملے گا اگر آپ اس سلوس کو خبر بنانا چاہتے ہیں پھر تو جھوٹ ہے اگر آپ سلوس کو انشاء بنانا چاہتے ہیں پھر تو یہ اس کو نصف ملنا چاہیے اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ سلوس کے اندر دو سلوس چھپے ہوئے ہیں ان دو سلوس میں سے ایک سلوس کیا ہے خبر پہلے والے کی خبر ہے لہٰذا وسیعت ابھی بھی سلوس ہی ہے اور دوسرا سلوس انشاء ہے تو پہلے والا سلوس اور یہ والا سلوس مل کر کتنے ہو گئے سلوس ہو گئے تو اگر آپ کی یہ مراد ہے تو یہ تو ممتنع ہے ایسا تو جائز ہی نہیں ہے ایک ہی لفظ کے اندر آپ اس کے دو ٹکڑے کر دیں اور ایک میں خبر مان لیں اور ایک کو انشاء کر دیں یہ نہیں ہو سکتا الگ الگ سلوس سلوس ہوتے پھر تو ہم ایک کو خبر بناتے ایک کو انشاء لیکن اسی سلوس کے اندر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک سلوس خبر والا چھپا ہوا ہے اور ایک سلوس انشاء والا ہے یہ تو ممتنع ہے لہٰذا کس طرح سلوس ہوا اس کا حصہ بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِن قَالَ سُدُسُ مَا لِي لَهُ اگر کسی شخص یہ کہا کہ میرے مال کا چھٹا حصہ اس کے لئے ہے فلان آدمی کے لئے سمقالَ سُلُسُهُ لَهُ پھر دوسری مجلس میں کہا کہ میرے مال کا سلوس اس کے لئے ہے وَعَجَازُ اور وارثوں نے اجازت بھی دے دی تو لَهُ سُلُسُن تو بھی اس کو کتنا ملے گا سلوس ہی ملے گا اَيَّقُونُ السُدُسُ دَاخِلًا فِي السُلُسِ یعنی وہ والا جو پہلا سُدُس تھا وہ داخل ہوگا اسی سلوس کے اندر ہی وہ اس سے کوئی علیدہ نہیں ہے اس کو علیدہ شمار نہیں کریں گے فَإِن قُلْتَا اگر آپ یہ اعتراض کریں قَوْلُهُ سُلُسُ مَا لِي لَهُ کہ جو وسیعت کرنے والے نے کہا سُلُسُ مَا لِي لَهُ میرے مال کا سلوس اس کے لئے ہے اِن کَانَ اِخْبَارًا اگر اس سے وہ خبر دینا چاہتا ہے اگر یہ اخبار ہے فَقَازِبُنُ پھر تو یہ جھوٹی خبر ہے وَإِن قَانَ انشاءً اور اگر اس سلوس سے مراد انشاء ہے يَجِبُنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ عِندَ اِجَازَتِ الْوَرَسَتِ تو واجب ہے کہ اس کے لئے نصف ہونا چاہیے جب وارث اجازت دے دیں حالانکہ آپ نے تو کیا کہا وارث اجازت دے دیں پھر بھی کتنا دینا ہے سلوس وَإِن قَانَ فِي السُدُسِ اِخْبَارًا وَفِي السُدُسِ انشاءً اور اگر یہی والا سلوس جو ہے سُدُس کے اندر اخبار ہے اور سُدُس میں انشاء یعنی اسی سلوس میں کتنے سُدُس چھپے ہیں دو تو ان دو میں سے ایک کو آپ اخبار بنانا چاہتے ہیں اور دوسرے کو انشاء بنا کر پہلے والے سُدُس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے فَهَادَ مُمْتَنِعُنْ اَعْزَا تو یہ بھی ممتنع ہے یہ بھی ممکن نہیں ایک ہی لفظ کے اندر اس کے ایک حصے کو انشاء قرار دے دیں ایک حصے کو خبر قرار دے دیں یہ تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی سب کو کہ نہیں سمجھ میں آئی قُلْ تُو میں کہتا ہوں لا جواب لہذا السؤال اس سوال کا کوئی جواب نہیں صاحبِ شرحِ وقایہ فرما رہے ہیں اور علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ تغییرِ قول ہے تبدیلِ قول ہے اپنے قول کو بدل رہا ہے پہلے سُدُس کہا تھا اور اب کیا کہہ دیا سُلُس کہہ دیا یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہیں جَعَنِ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ آپ کہنا یہ چاہتے تھے میرے پاس عمر آیا لیکن غلطی سے زید زبان پر آ گیا جَعَنِ زَيْدٌ میرے پاس زید آیا پھر اگدام آپ چونک اٹھے کے نینی زید تو نہیں آیا تھا عمر آیا تھا تو آپ نے جملے کو بدل دیا اور کہہ دیا بَلْ عَمْرٌ جَعَنِ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ کیا مانا میرے پاس کون آیا ہے عمر آیا ہے یعنی زید نہیں آیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے گوئے اس نے پہلے اس کے لیے کتنے کی وسیعت کی سُدُس کی اور پھر اس سے رجوع کر لیا کہ سُدُس نہیں بلکہ اس کو کیا دے دینا سُلُس دے دینا بات سمجھ میں آگئی تو یہ بات فرماتے ہیں کہ یہاں اس نے گوئے آپ نے قول کو ہی بدل دیا ہے پہلے سے رجوع کر لیا اور اس کے لیے سُلُس جو ہے وسیعت کر دی یا اس لیے سُلُس اس لیے کیونکہ سُلُس یقینی ہے بعضوں نے پھر یہ جواب دیئے دوسرا جواب کہ سُلُس یقینی ہے سُلُس کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھو جب اس نے کہا پہلے اس کے لیے سُدُس ہے اور پھر دوبارہ کیا کہا اس کے لیے سُلُس ہے سُلُس ہے تو اب دیکھو یا تو اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ سدوس نہ دینا بلکہ کیا دے دینا سلوس دے دینا یا اس کا معنی یہ ہوگا دونوں کو جمع کر دو دونوں کو جمع یا تو وہ بدل رہا ہے یا دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو بدلنے کی صورت میں وسیعت کتنے کی ہو گئی سلوس کی اور جمع کرنے کی صورت میں وسیعت کتنے کی ہو گئی نصف کی تو دونوں کا احتمال آ گیا سلوس کا بھی احتمال اور نصف کا بھی احتمال لیکن کم از کم سلس تو ضرور ہے نا سلس سے کم تو نہیں یا تو یہ وسیعت سلس کی ہے یا کس کی ہے نصف کی ہے تو دونوں میں سے جو اقل ہوتا ہے وہ تو یقینی ہوتا ہے اس سے تو کم وسیعت نہیں ہے یا تو آپ کو سلس ماننا پڑے گا یا نصف سلس سے کم ماننے کی کوئی گنجائش ہے یہاں نہیں تو کم از کم وہ سلس تو یقینی ہے جبکہ نصف کا احتمال ہے تو احتمال کی وجہ سے نصف ثابت نہیں ہوگا بلکہ جو یقینی ہے یعنی سلس وہ ثابت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ دو جواب دیئے بعضوں نے کیا جواب پہلا کہ یہ ایک تبدیل ہے تغییر ہے بدل دیا اپنے قول کو اور دوسرا جواب یہ کیونکہ سلس یہ اقل ہے اور وہ یقینی ہے اور نصف کا احتمال ہے تو احتمال کی وجہ سے نصف کی وسیعت نہیں کہیں گے بلکہ یہ جو یقینی ہے یعنی سلس اس کی وسیعت قرار دیا جائے گا آگے دیکھئے بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص ایک آدمی کے لیے وسیعت کرتا ہے ایک مجلس میں کہ صدوس مالی لہو میرے مال کا چھٹا حصہ اس کا ہے یعنی اس کو دے دینا میرے مرنے کے بعد دو دن بعد پھر کوئی مجلس ہوتی ہے وہاں وہ پھر کہتا ہے میرے مال کا صدوس اس کو دے دینا پھر اسی کو دہر آیا اس نے تو کیا صدوس اور صدوس ملا کر اس کو سلس دیں گے کہتے ہیں نہیں صدوس مال ہی اس کو ملے گا بھئی اس نے دو دفعہ صدوس کہا ہے ایک آج کہا ایک دو دن پہلے کہا تھا کہتے ہیں کہ جب معرفہ کا تقرار آ جائے تو ثانی سے عین اول ہی مراد ہوتا ہے جا انی الرجلو میرے پاس وہ آدمی آیا میرے اور آپ کے درمیان ایک آدمی کے بارے میں بات ہو رہی تھی میں نے کہا جا انی الرجلو میرے پاس وہ آدمی آیا تھا فاکرم تر رجلہ تو میں نے اس آدمی کا پھر اکرام کیا دیکھا ایک دفعہ الرجل آیا دوبارہ پھر الرجل آیا تو یہ بعین ہی وہی اول الرجل مراد ہوگا معلوم ہوا جس آدمی کے آنے کی بات ہو رہی تھی اکرام بھی اسی کا کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں وہ فی سدوسی مالی مکررن اور میرے مال کا چھٹا حصہ وسیعت کرنے کی صورت میں مکررن یعنی تقرار کے ساتھ دو دفعہ لہو سدوسن اس آدمی کو سدوس ملے گا چھٹا حصہ لئن المعرفت ایدہ اعیدت معرفتن اس لیے کیونکہ معرفہ کو جب دہر آیا جائے معرفہ ہی کر کے کانا سانی عین الاولی تو دوسرا معرفہ وہ عین اول ہوتا ہے دوسرا معرفہ بعین ہی وہی اول معرفہ ہوتا ہے بعض سمجھ میں آرہی ہاں بعض اوقات سانی اول سے غیر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے اس کے لیے دلیل کوئی اور دلیل الگ موجود ہو جو دلالت کر رہی ہو کہ اس سانی سے وہ اول مراد نہیں ہے تو پھر اول مراد نہیں ہوگا لیکن عام حالات میں جب معرفہ کا تقرار ہو تو سانی سے وہی پہلے والا مراد ہوتا ہے زابطہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَبِسُلُسِ دَرَّاہِمِهِ اَوْغَنَمِهِ اَوْسِيَابِهِ مُتَفَاوِتَةً اَوْعَبِيدِهِ اِنْحَلَكَ سُلُسَاهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَسُلُسُلُ بَاقِي فِي الْأَوْخَرَيْنِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بھیڑ بکریوں میں سے تیسرا حصہ زید کو دے دینا یا اسی طرح درہموں کے بارے میں وسیعت کی کہ میری مال میں جتنے درہم ہیں میرے مرنے کے بعد اس کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اتفاق ایسا ہوا کہ موسی کے مرنے کے بعد جس نے وسیعت کی تھی اس کا انتقال ہو گیا اس کے مرنے کے بعد اب بھیڑ بکریوں ہیں اس کا سلس کس کو دینا ہے زید کو اور دو سلس کس کے ہیں وارثوں کے اتفاق ایسا ہوا کہ ان بھیڑ بکریوں کے دو سلس ہلاک ہو گئے مر گئے اب ایک سلس باقی ہے ایک سلس باقی ہے تو کیا اب اس ایک سلس میں موسی لہو جس کے لئے وسیعت کی تھی اس کا بھی حصہ ہوگا اور وارثوں کا بھی حصہ ہوگا تو ہمارے ایمہ فرماتے ہیں ہمارے تینوں ایمہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہمارے تینوں ایمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو سلس بچا ہے یہ سارا زید کو دیں گے بشرتے کہ یہ کل مال کا سلس بنتا ہو اس آدمی کا اور بھی تو مال ہوگا درہم ہوں گے دینار ہوں گے گائے بیل بکری گائے ہوں گے اونٹ وغیرہ ہوں گے تو کل مال کے سلس میں سے اگر یہ بھیڑ بکریوں والا سلس اس کل مال کا سلس بنتا ہے تو یہ اس کو دے دیں گے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بھیڑ بکریوں کے اندر وارثوں کا بھی حصہ تھا اور موسی لہو کا بھی حصہ تھا موسی لہو کون ہے؟ مثلا زید ہے زید کا بھی حصہ ہے اور وارثوں کا بھی حصہ ہے اور زید کا کتنا حصہ؟ ایک سلس وارثوں کے کتنے حصے؟ دو سلس اور یہ ایک سلس اور دو سلس جو ہیں کیا یہ الگ الگ ہیں یا پھیلے ہوئے ہیں؟ زید کا ایک سلس بھی پوری بھیڑ بکریوں میں پھیلہ ہوا ہے اور وارثوں کے دو سلس بھی ساری بھیڑ بکریوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور تو یہ بھیڑ بکریوں ان میں مشترک ہوئیں اور مشترک مال میں سے جتنا مال بھی ہلاک ہو جائے تو اس کو مشترکہ مال کی ہلاکت ہی سمجھا جاتا ہے تو جب کل مال میں دو سلس کس کے وارسوں کے اور ایک سلس کس کا زید کا اس کے دو سلس ہلاک ہو گئے تو یوں سمجھیں گے کہ جو ہلاک ہوا ہے وہ وارسوں کا اور ان کا مشترکہ حصہ ہلاک ہوا ہے لہٰذا جو بچ جائے گا اس میں بھی وہ اسی طرح شریک ہوں گے وہ جو ایک سلس ہے اس ایک سلس وہ سارا زید کو نہیں دیں گے بلکہ اس کا ایک سلس زید کا ہو جائے گا اور دو سلس وارسوں کے کیونکہ مال مشترکہ ہلاک ہوا ہے اور جب مال مشترکہ ہلاک ہو تو اتنا ہی حصہ سب کا ہلاک ہو گیا تو زید کے لیے کتنے کی وسیعت کی تھی ایک سلس کی لیکن دو سلس ہلاک ہو گئے تو اس کے دو سلس اس میں ہلاک ہو گئے اور اس میں سے اس کا ایک سلس اب رہ گیا ہے اور باقی دو سلس وارسوں کا حق ہو گا بات سمجھ میں آگئے یہ کس کے نزدیک ہے امام زفر رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مشترکہ مال ہلاک ہوا لہذا اس کا حصہ بھی اتنا ہی ہلاک ہو گیا اور تھوڑا سا رہ گیا بات سمجھ میں آگئے جبکہ ہمارے تینوں عیمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باقی بچا ہے یہ سارا زید کو دے دیں گے بشرتے کے یہ سلوس مال بنتا ہو ساری جائداد کو ملالو تو سلوس میں سے یہ سلوس بھیڑ بکریاں نکل سکتی ہیں تو یہ ساری کس کو دے دیں گے موسی اللہ کو اور اسی طرح یاد رکھو درہموں میں بھی یہی مسئلہ ہے درہموں میں بھی یہی مسئلہ ہے اگر ایک شخص نے وسیعت کی تھی کہ میرے جتنے دراہیم ہیں اس کا سلوس زید کو دے دینا اور اتفاق ایسا ہوا کہ بعد میں جب وسیعت کرنے والا مر گیا اب وسیعت نافذ کرنی ہے لیکن نافذ کرنے سے پہلے ہی اس کے دراہیم میں سے دو سلوس ہلاک ہو گئے دو سلوس ہلاک ہو گئے کوئی لوٹ کر لے گئے پانی میں دریاں میں گر گئے ڈوب گئے اب ایک سلوس رہ گیا ہے امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے دراہیم میں وارثوں کا بھی حصہ تھا اور اس موسی اللہ کا بھی حصہ تھا تو لہذا جو ہلاک ہوئے اس میں بھی اتنے حصہ دونوں کا ضائع ہو گیا تو یہ جو ایک سلوس بچ گئے ہیں اس کا ایک سلوس کس کو دے دیں گے موسی اللہ کو یعنی زید کو اور دو سلوس کس کو دے دیں گے وارثوں کو جبکہ ہمارے ائماتین فرماتے ہیں کہ نہیں اگر یہ جو سلوس بچا ہے اگر یہ سارے مال میں ایک سلوس بن جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کا مال دو سلوس مزید ہے درہموں کے علاوہ دینار ہیں یا اور مال ہے تو پھر اس صورت میں یہ سارا سلوس کس کو دے دیں گے زید کو یعنی موسیٰ لہو کو اور باقی کا مال وارث لے لیں گے بات سمجھ میں آگئے ہاں اگر اس کے بجائے اگر اس کے بجائے اگر مختلف قسم کے کپڑے ہوئے مختلف قسم کے کپڑے پہلے چونکہ کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے تھے اور بڑے قیمتی چیز شمار ہوتے تھے اب تو اللہ نے آسانی فرما دی تو وہ کپڑے تھے اور وہ کپڑے مختلف قسم کے تھے اعلا بھی تھے بہت مہنگے کپڑے متوسط درجے کے بھی تھے اور بڑے ادنہ یعنی کم قیمت والے بھی تھے اب اس کی وسیعت کی کسی نے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا سلس کس کو دے دینا زید کو دے دینا اور اتفاق ایسا ہوا کہ وسیعت کرنے والے کے مرنے کے بعد ان کپڑوں میں سے دو سلس حلاق ہو گئے تو اب جو ایک سلس باقی بچا ہے تو اب بل اتفاق سب ایمہ کے نزدیک کہ یہاں جو کپڑے بچے ہیں وہ سارے کے سارے موسیٰ لہو یعنی زید کو نہیں دیں گے بلکہ ایک سلس کپڑوں کا زید کو دے دیں گے اور دو سلس وارثوں کے ہو جائیں گے یا اسی طرح غلام تھے بھئی ایک شخص کے کئی غلام تھے اور اس نے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد ان غلاموں کا سلس کس کو دے دینا زید کو اور پھر جب اس کا انتقال ہوا اب غلام تقسیم کرنے ہیں وسیعت والے کو سلس دینا ہے لیکن اس سے پہلے دو سلس غلاموں کے ہلاک ہو گئے اب صرف ایک سلس غلام باقی ہے تو ایک سلس سارے کے سارے یہ موسیٰ لہو کو نہیں دیں گے بلکہ یہ تقسیم کریں گے دو سلس کس کو دے دیں گے وارثوں کو اور ایک سلس کس کو دے دیں گے موسیٰ لہو کو بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر دراہیم یا بھیڑ بکریوں میں سے دو سلس ہلاک ہو گئے تو جو باقی کا ایک سلس ہوگا وہ سارا کس کے لئے ہوگا موسیٰ لہو کے لئے ہوگا بشرتے کہ وہ کل مال کا سلس بنتا ہو اور اگر وسیعت جو ہے وہ مختلف قسم کے کپڑوں یا غلاموں کے بارے میں کی تھی کہ ان کا سلس موسیٰ لہو کو دے دینا تو اس صورت میں اگر وہ مختلف کپڑے ان کے اگر دو سلس ہلاک ہو گئے تو جو ایک سلس باقی بچ گیا ہے وہ سارا موسیٰ لہو کو نہیں دیں گے بلکہ ایک سلس موسیٰ لہو کو دیں گے اور دو سلس وارسوں کو دیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے میں مزید تفصیل آگے بیان کرتا ہوں دو دیکھئے بھئی وَبِسُلُسِ دَرَاہِمِهِ اَوْغَنَمِهِ اور وسیعت کرنا اپنے دراہم کے سلس کی اَوْغَنَمِهِ یا اپنی بھیڑ بکریوں کے سلس کی غنم بھیڑ بکریوں دونوں کو کہتے ہیں دونوں اس میں شامل ہیں تو سلس بھیڑ بکریوں کی وسیعت کی اَوْسِيَابِهِ یا اپنے کپڑےوں کے سلس کی وسیعت کی متفاوتتن اس حال میں کہ وہ مختلف ہیں وہ کپڑے ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں اَوْعَبِيدِهِ یا اپنے غلاموں کی وسیعت کی کہ ان کا سلس دے دینا اگر ان کے دو سلس حلاک ہو گئے فَلَهُ مَا بَقِيَ فِي الْأَوَّلَيْنِ تو موسیٰ لہو کے لیے وہ جو باقی بچ گیا ہے پہلے دو میں سے پہلے دو میں سے جو باقی بچ گیا ہے وہ سارا کس کے لیے ہوگا موسیٰ لہو کے لیے وَسُلُسُ الْبَاقِي فِي الْآخَرَيْنِ اور باقی کا سلس دیں گے باقی دو کے اندر دوسرے دو کے اندر یعنی غلاموں میں اور مختلف کپڑوں میں جو باقی بچ گیا ہے وہ سارا موسیٰ لہو کو نہیں دیں گے بلکہ اس کا سلس جبکہ پہلے دو کے اندر جو باقی بچ گیا ہے وہ سارا موسیٰ لہو کو دے دیں گے بشرتے کہ وہ سلس میں سے نکلتا ہو یہ قید ساتھی آدھ رکھنا کہتے ہیں ہا زا عیندہ نا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِندَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ سُلُسُ الْبَاقِي فِي كُلِّ سُورِ اور امام زفر رحم اللہ کے نزدیک باقی کا سلس جو ہے تمام صورتوں میں تمام صورتوں میں وہ فرماتے ہیں باقی جو بچ گئیں بھیڑ بکریاں یا درہم ان کا سلس دینا ہے موسیٰ لہو کو ساری بھیڑ بکریاں نہیں دینی نہ سارے درہم دینے ہیں بلکہ ان کا سلس دینا ہے لِأَنَّ حَقَ الْمُوسَى لَهُ شَائِعٌ فِي الْجَمِعِ اس لئے کیونکہ موسیٰ لہو کا حق پھیلا ہوا تھا ساروں کے اندر اس نے کیا کہا تھا میری بھیڑ بکریوں میں سے کتنا دے دینا اس کو سلس دے دینا تو اس سلس اس کا کوئی علیدہ نہیں ہے اس کا سلس ساری بھیڑ بکریوں میں پھیلا ہوا ہے اور وارثوں کے دو سلس بھی پھیلے ہوئے ہیں تو گویا یہ مالیں مشترک ہے گویا یہ مال سارا کیا ہے مشترک اور فَعِدَ حَلَقَ سُلُسَ الْمَالِ میری کتاب میں حَلَقَ سُلُسُ الْمَالِ سلس نہیں کتنا حَلَقَ ہوا ہے دو سلس حَلَقَ ہوئے ہیں تو یہاں سلسہ علف ہونا چاہیے فَعِدَ حَلَقَ سُلُسَ الْمَالِ جب مال کے دو سلس حَلَقَ ہو گئے تو حَلَقَ سُلُسَ حَقِ المُوسَى لَهُ تو موسَى لَهُ کے بھی دو سلس حَلَقَ ہو گئے بات سمجھ میں آگئی بھئی امام زفر رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کیا ساری کیا تھیں مالیں مشترک تھیں اور ہر بھیڑ بکری کے اندر ایک سلس موسَى لَهُ کا ہے تو دو سلس وارثوں کے اور جب اس میں سے دو دو سلس بھیڑ بکریوں حَلَقَ تو وہ صرف وارثوں کا حصہ حَلَقَ نہیں ہوا بلکہ سب کا مشترکہ حصہ حَلَقَ ہوا تو جو ایک سلس بچ گیا ہے وہ بھی سب کا مشترکہ ہے اس ایک سلس کا پھر سلس جو ہے موسَى لَهُ کو دے دیں گے اور دو سلس باقی وارثوں کے ہوں گے یہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں لَنَا ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ حَقَ الْمُوسَى لَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَرَسَتِي کہ موسَى لَهُ کا حَق مُقَدَّم ہے وارثوں کے حق پر فَكُلُّ مَا يَجْرِي فِهِ الْجَبْرُ عَلِ الْقِسْمَتِي پس ہر وہ چیز جس کے اندر جبر جاری ہوتا ہے تقسیم کے اندر وَيُمْكِنُ جَمْعُ حَقِّ اَحَدِ الْمُسْتَحِقِينَ فِي الْوَاحِدِ اور ممکن ہو کہ مستحقین میں سے ایک کے حق کو جمع کر دیا جائے کسی ایک کے اندر قَدْ دَرَاہِمِ وَالْغَنَمِ جیسے کہ دراہم اور بھیڑ بکریاں ہیں تو يُجْمَعُ حَقُ الْمُوسَى لَهُ فِيهِ مُقَدَّمًا تو وہاں موسَى لَهُ کے حق کو جمع کر دیا جائے گا مقدم کرتے ہوئے فَيُجْمَعُ فِي الْبَاقِي پس وہ جمع ہو جائے گا باقی جو بچ گیا حلاقت سے اس کے اندر بخلاف اما لیسکا ذالک بخلاف اس کے جو احسان نہ ہو قَسِيَا بِالْمُتَفَاوِتَتِ وَالْعَبِيدِ جیسے مختلف قسم کے کپڑے اور غلام ہیں اچھا یہ مسئلہ بھئی اب ہماری دلیل ہے بھئی آپ نے کتاب القسمت پڑی تھی کتاب الشفعہ کے بعد تقسیم کے مسائل بیان ہوئے تھے کہ مشترکہ چیزوں کو لوگوں کے درمیان کیسے تقسیم کرنا ہے وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو تقسیم ہے مثلا آپ کے اور میرے درمیان زمین مشترک ہے زمین کے ہر ہر جز میں آپ کا بھی حصہ اور میرا بھی حصہ زمین کے کسی جز کو الگ کر کے میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا حصہ ہے صرف نہیں ہر ہر حصے میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں ہم دونوں نے مل کر یہ زمین خریدی ہے اب ہم اس زمین کو الیدہ کرتے ہیں مطلب دو حصے کر دیتے ہیں آدھا حصہ آپ لے لیتے ہیں اور آدھا حصہ میں لے لیتا ہوں تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر افراز بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر مبادلہ بھی ہوتا ہے افراز کا معنی ہے حصہ لینا اپنا حصہ الگ کرنا اور مبادلہ کا معنی ہے تبادلہ کرنا ایک حصہ دے کر دوسرا حصہ لے لینا تو تقسیم کے اندر افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ جب ہم میں نے اور آپ نے زمین الگ کی تو یوں سمجھیں گے افراز بھی ہے میں نے اپنا حصہ الگ کیا اور یوں سمجھیں گے مبادلہ بھی ہے کہ میں نے آپ کی زمین میں جو حصہ تھا وہ دے کر یہ والا حصہ آپ سے لے لیا بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر سمجھو مثلا بھئی میں نے اور زید نے مل کر دس کنال زمین خریدی پیسے ملائے اور دونوں نے مل کر زمین خرید لی تو اب یہ دس کنال زمین میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے اس کے ایک ایک جز کے اندر میں بھی شریک اور زید بھی شریک ہے اب ہم دونوں نے اس زمین کی تقسیم کر دی پانچ کنال زمین میں نے لے لی اور پانچ کنال زمین زید نے لے لی تو دیکھو زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک تھے لیکن اب ہم نے کیا کیا اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا پانچ کنال میں نے لے لیے اور پانچ کنال زید نے لے لیے اب جو میرے حصے میں پانچ کنال آئے تو کیا یہ سارا میرا ہی حصہ تھا اس کے اندر یا اس میں زید کا حصہ بھی تھا اس میں زید کا بھی حصہ تھا اسی طرح زید نے بھی پانچ کنال لے لیے لیکن کیا وہ سارا زید ہی کا حصہ تھا یا اس کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا اس کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا تو یہاں پر دیکھو مبادلہ بھی ہے اور افراز بھی ہے دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں جو میرے حصے میں پانچ کنال آئے توجہ ہے پانچ کنال جو میرے حصے میں آئے اس پانچ کنال کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا اور زید کا بھی حصہ گویا اس پانچ کنال میں بھی ڈھائی کنال میرے تھے اور ڈھائی کنال زید کے تھے اسی طرح زید کے پاس جو پانچ کنال گئے ہیں اس میں بھی ہر ہر جز میں میرا حصہ تھا گویا اس میں بھی ڈھائی کنال زید کے تھے اور ڈھائی کنال میرے تھے توجہ ہے میں نے پانچ کنال لیا ہے لیکن یہ پہلے سارا میرا نہیں تھا اس میں ڈھائی کنال میرا تھا تو ڈھائی کنال زید کا تھا اسی طرح زید کے پاس پانچ کنال گئے ہیں لیکن وہ پانچ کنال سارے اس کے نہیں تھے اس میں میری بھی شرکت تھی تو ڈھائی کنال اس میں میرا تھا اور ڈھائی کنال زید کا تھا تو جو میرے حصے میں پانچ کنال آیا میرے حصے میں اس میں سے ڈھائی کنال میرے تھے اور زید کے پاس جو پانچ کنال گئے اس میں بھی زید کے ڈھائی کنال تھے تو یہ دیکھو افراز ہے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا اس میں ڈھائی کنال تھے ہی میرے وہ میں نے الگ کر لیا اور زید کے پاس جو حصہ گیا اس میں ڈھائی کنال تھے ہی زید کہ وہ اس نے کیا کر لیا تو دیکھو افراز آیا اور مبادلہ بھی ہے کیونکہ میں نے جو پانچ کنال لیے اس میں سے ڈھائی کنال تو میرے تھے لیکن ڈھائی کنال تو زید کے تھے یہ زید والا حصہ میں نے لے لیا ڈھائی کنال والا بھی ڈھائی تو تھے ہی میرے یہ زید والے ڈھائی کنال بھی میں نے لے لیے اور بدلے میں جو اس کے پانچ کنال میں میرا ڈھائی کنال حصہ تھا وہ میں نے اس کو دے دیا ادھر والے ڈھائی کنال جو زید کا حصہ تھا وہ میں نے لے لیا اور ادھر والا جو ڈھائی کنال میرا حصہ تھا وہ میں نے کس کو دے دیا تو دیکھو مبادلہ بھی ہے ہم نے اپنے ایک دوسرے کے حصے کا اپس میں تبادلہ کر لیا تو پانچ کنال جو میرے حصے میں آئے اس میں ڈھائی کنال تو تھے ہی میرے اور ڈھائی کنال میں نے بدلے میں زید سے لے لیے اور اپنے جو ڈھائی کنال تھا اس کے حصے میں وہ اس کو دے دیا سورہ سمجھ میں آگئے تو تقسیم کے اندر کیا ہوتا ہے افراز بھی ہوتا ہے اپنا حصہ بھی انسان علیہ کرتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو پانچ کنال مجھے ملے اس میں سارا افراز ہے یا مبادلہ بھی ہے اس میں افراز بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے اور زید کو جو پانچ کنال ملے اس کے اندر بھی ڈھائی کنال تو تھے ہی اس کے وہ تو اس میں افراز ہوا اور ڈھائی کنال میرا حصہ اس نے لے لیا اور بدلے میں اپنا حصہ مجھے دیا تو وہ ڈھائی کنال میں مبادلہ ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جب بھی مشترکہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے مبادلہ بھی ہوتا ہے اور پھر آپ نے وہاں مزید پڑھا تھا کہ چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ مثلیات ہیں اور کچھ زوات القیم ہیں مثلیات وہ ہیں جن کا مثل بازار سے مل جاتا ہے یعنی مکیلات اور موزونات وہ چیزیں جو ماپی جاتی ہیں جیسے غلہ اور گندم وغیرہ ان کو ایک برطن میں ماپ کر بیچتے ہیں اور اس کو ایک قفیز یا دو قفیز جتنے بھی انسان لینا چاہے اور کچھ چیزیں موزونات ہیں وزن کر کے ان کو بیچا جاتا ہے جیسے درہم ہیں دینار ہیں ان کے باقاعدہ وزن ہوتے تھے میں نے آپ کو لکھوائے تھے کہ درہم کا وزن کتنا ہے تین ماشے ایک رتی اور خمس رتی اور دینار کا وزن کتنا ہے ساڑھے چار ماشے تو دینار اور درہم ان کا باقاعدہ وزن ہوتا تھا اسی طرح آپ بازار سے چیزیں لینے جاتے ہیں چھینی ہے گھی ہے وغیرہ ان کو وزن کر کے آپ لیتے ہیں تو یہ موزونات ہیں تو چیزیں کتنی قسم کی ہو گئیں کچھ مثلیات ہیں اور کچھ زوات القیم زوات القیم وہ ہیں جن کا مثل بازار سے نہیں ملتا یعنی وہ قیمت والی ہیں جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ ہر ایک بھیڑ بکری دوسری بھیڑ بکری سے الگ ہے ہر گائے دوسری گائے سے الگ ہے گائے وغیرہ کوئی آپ خریدنے جاتے ہیں تو وہ گین کر آپ کو نہیں بیشتا کہ ایک گائے پچاس آزار کی ہے آپ نکال لیں جی پچاس جتنی آپ کو گائے چاہیے نہیں نہیں وہ ہر گائے کا الگ ریٹ آپ کے ساتھ کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے الگ ریٹ کرتے ہیں تو یہ زوات القیم ہیں زوات القیم اچھا تو ان کا مثل نہیں ملتا تو یہ زوات القیم کہلاتی ہیں اور یہ جو مثلیات ہیں نا مثلیات ان کے اندر تقسیم جب ہو تقسیم ہو تو وہاں افراز سمجھا جاتا ہے وہاں افراز غالب ہے اور جو زوات القیم ہوتی ہیں ان میں مبادلہ غالب ہے توجہ ہے یہ باتیں سارے پہلے ذکر یہ سب باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں دیکھو مشترک چیز میں جب تقسیم کریں گے وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی لیکن مثلیات کے اندر افراز غالب ہے مثلیات میں جب تقسیم کریں گے تو یوں سمجھیں گے افراز ہوا ہے مبادلہ ہوا ہی نہیں ہے اور زوات القیم کے اندر مبادلہ غالب ہے تو وہاں یوں سمجھیں گے مبادلہ ہی ہوا ہے افراز ہوا ہی نہیں مثلا آپ کے اور میرے درمیان دس من گندم مشترک ہے میں نے اور آپ نے مل کر آدھے آدھے پیسے ملائے اور دس من گندم خرید لی اس گندم کے ہر ہر جز میں میری اور آپ کی شرکت ہے ایک گندم کا دانہ بھی ایسا نہیں کہ آپ کہہ سکیں یہ میرا ہے یا میں کہہ سکوں یہ میرا ہے نہیں ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک ہیں اب ہم دونوں تقسیم کرتے ہیں آدھی گندم آپ نے لے لی اور آدھی میں نے لے لی تو اب یہاں افراز بھی ہوا اور مبادلہ بھی ہوا لیکن اس کو افراز ہی سمجھیں گے کیونکہ گندم کس میں سے ہے مثلیات میں سے اور مثلیات کے اندر تقسیم کو کیا سمجھا جاتا ہے افراز سمجھا جاتا ہے یوں سمجھیں گے یہ جو دس من گندم تقسیم کی پانچ من میرے حصے میں آئے پانچ من آپ کے حصے میں آئے تو یوں سمجھیں گے میں نے اپنا ہی حصہ الک کیا ہے اور آپ نے اپنا ہی حصہ الک کیا ہے یہاں مبادلہ ہوا ہی نہیں بلکہ افراز ہوا ہے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ علیدہ کر لیا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ہوا تو افراز بھی ہے ہوا تو مبادلہ بھی ہے کیونکہ جو میرے حصے میں گندوم آئی اس میں آپ کا بھی حصہ تھا اور آپ کے پاس جو گندوم آئی اس میں صرف آپ کا تو حصہ نہیں تھا اس میں میرا بھی حصہ تھا تو افراز بھی ہوا ہے اور مبادلہ بھی ہوا ہے لیکن اس کو سمجھیں گے کہ گویا کیا ہوا ہے صرف افراز ہوا ہے مبادلہ یہاں ہوا ہی نہیں اور جو زوات القیم ہوتی ہیں ان کے اندر جب تقسیم ہو تو اس کو مبادلہ سمجھا جاتا ہے کیا سمجھا جاتا ہے مبادلہ وہاں بھی افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے لیکن وہاں مبادلہ غالب ہے تو اس کو مبادلہ سمجھا جاتا ہے مثلا میرے اور آپ کے درمیان دو بکرییاں مشترک تھیں پھر ہم نے تقسیم کر لی ایک بکری آپ نے لے لی ایک بکری میں نے رکھ لی اب دیکھو یہ جو ایک بکری آپ کے حصے میں آئی یہ ساری آپ کی تھی یا اس میں میرا بھی حصہ تھا اس میں آدھا میرا بھی حصہ تھا اور میرے حصے میں جو بکری آئی وہ ساری میری تو نہیں تھی اس میں آدھا میرا حصہ تھا تو آدھا آپ کا حصہ تھا تو یہاں افراز بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے لیکن اس کو سمجھا کیا جائے گا مبادلہ ہی سمجھا جائے گا اس کو کیونکہ اس میں مبادلہ غالب ہے پھر سمجھو چیزوں کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو وہاں پر افراز بھی ہوتا ہے یعنی اپنا حصہ بھی انسان الگ کرتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے بھئی لیکن مثلیات کے اندر افراز غالب ہے جو مثلیات میں سے ہیں یعنی مکیلات اور موضونات ان کو جب علیدہ کر دیں تو یوں سمجھا جائے گا ہم دونوں نے اپنا اپنا حصہ علیدہ کر لیا ہے مبادلہ ہوا ہی نہیں اور زباط القیم کے اندر جب ہم تقسیم کر دیں اور آدھا آدھا حصہ دونوں شریک لے لیں تو یہاں یوں سمجھیں گے افراز ہوا ہی نہیں بلکہ مبادلہ ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی تو مثلیات میں افراز غالب اور زباط القیم میں مبادلہ غالب ہے پھر ایک اور ذابطہ آپ نے پڑا تھا کہ مبادلے پر کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا افراز پر مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ایک قلم میری جیب میں ہے ایک قلم آپ کے پاس ہے میں آپ کو زبردستی آپ سے کہوں یہ قلم لو اور اپنا قلم مجھے دے دو نہیں بھئی یہ مبادلہ ہے اور مبادلے میں جبر نہیں ہو سکتا کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا دونوں کی باہمی رضا مندی ہوگی تو پھر پھر ہی مبادلہ ہوگا آپ اپنا قلم دے دیں اور میرا قلم لے لیں جب ہم دونوں کی رضا مندی ہوگی تو مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا اگر دو آدمی کسی چیز میں شریک ہیں اور وہ دونوں میں سے ایک چاہتا ہے کہ اس چیز کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے میرا حصہ مجھے علیدہ کر کے دے دیا جائے تاکہ میں اپنے حصے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکوں تو دیکھیں گے وہ چیز مثلیات میں سے ہے یا زوات القیم میں سے مثلیات میں سے ہو تو مثلیات میں تقسیم کیا سمجھا جاتا ہے افراز حصہ علیدہ کرنا لہٰذا قاضی جبر کر سکتا ہے قاضی کے پاس چلا جائے گا اور قاضی دوسرے کو مجبور کرے گا کہ اپنا حصہ علیدہ کرو اور اس کا حصہ علیدہ کر کے اس کو دے دو کیونکہ وہ یعنی مبادلہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے افراز ہے اور افراز پر تو مجبور کیا جا سکتا ہے مبادلے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کسی کی بھیڑ بکریاں تھیں یعنی زوات القیم چیزیں تھیں لیکن تھیں وہ ایک ہی جنس کی کس جنس کی ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں تو پھر اس صورت میں یہاں پر بھی قاضی جبر کر سکتا ہے مثلا دو آدمیوں کی تیس بکریاں ہیں مشترکہ اب ایک آدمی چاہتا ہے میری بکریاں علیدہ کر دیں میرا حصہ مجھے دے دیں میں ان کو بکریوں کو اپنی مرضی کے مطابق بیچ سکوں یا جو بھی کرنا چاہوں اور دوسرا ساتھی تیار نہیں ہو رہا یہ دونوں کو جب اپنا اپنا اگر حصہ لیں گے تو یہ مبادلہ کہلائے گا یہ کیا ہے مبادلہ اور مبادلے پر تو قاضی مجبور نہیں کر سکتا لیکن یہاں چونکہ جنس ایک ہے ساری کیا ہیں بھیڑ بکریاں ہیں ایک ہی جنس ہے تو یہاں قاضی مجبور کر سکتا ہے اگر جنسیں ہی الگ الگ ہوں پھر قاضی مبادلے پر مجبور نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے تو ویسے تو اصول یہ ہے مبادلے پر قاضی مجبور نہیں کر سکتا لیکن اگر مال مشترکہ ہے اور مال مشترکہ ہے بھی زوات القیم میں سے لیکن جنس ان کی ایک ہی ہے تو اس صورت میں بھی فقہہ فرماتے ہیں اب قاضی مجبور کر سکتا ہے کیونکہ جنس ایک ہے کیونکہ جب تقسیم کرے گا تو پندرہ بکریاں ایک کو ملیں گی پندرہ دوسرے کو ملیں گی تو ایک کو بھی کیا ملیں بکریاں وہی جنس اور دوسرے کو بھی کیا ملیں وہی بکریاں ہی مل گئیں تو ایک جنس ہونے کی وجہ سے قاضی مجبور کر سکتا ہے بھئی یہ تو مبادلہ ہوتا بھئی یوں سمجھیں گے یہاں بھی افراز ہی ہوا ہے یوں سمجھیں گے بھئی کس طرح اس کو ہم افراز سمجھیں کہتے ہیں ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ جو ایک ساتھی ہے اس کا حصہ انہی پندرہ بکریاں میں تھا اور دوسرے کا حصہ ان دوسری پندرہ بکریاں میں ہی تھا یعنی اس کا حصہ ویسے تو ہر بکری میں آدھا آدھا حصہ تھا دونوں کا بات سمجھ میں آرہی ہے اور مثلا اس کو پندرہ ملیں تو اس پندرہ کے اندر ہر بکری کے اندر آدھا حصہ اس کا تھا اور آدھا حصہ دوسرے ساتھی کا دوسرے ساتھی کو بھی پندرہ ملیں اس کی بھی ہر بکری کے اندر آدھا حصہ اس کا اور آدھا حصہ دوسرے ساتھی کا ہے لیکن قاضی یہاں مجبور کرے گا اور یوں سمجھیں گے افراز کر دیا ہے اور یہ جو اس فریق کو پندرہ بکریاں ملیں اس کے اندر آدھا حصہ تو تھا ہی اس کا آدھا حصہ تو تھا اس کا اور وہ جو آدھا حصہ دوسری بکریوں میں تھا وہ سمجھیں گے دوسری میں تھا ہی نہیں وہ انہی کے اندر جمع ہو گیا سارا یعنی یہ ساری بکریوں میں حصہ تھا ہی اس کا یوں سمجھ لیں گے اس کا سارا حصہ ہی ان پندرہ بکریوں میں جمع ہو گیا اور دوسرے کا سارا حصہ ان پندرہ بکریوں میں جمع ہو گیا یعنی یہاں مبادلہ ہوا ہی نہیں یوں سمجھو افراز ہی افراز ہوا ہے یعنی اس کا حصہ ان پندرہ بکریوں میں جمع ہو گیا اس کا حصہ ان پندرہ بکریوں میں جمع ہو گیا سورت سمجھ میں آ گئی ذابطہ کیا ہوا کہ مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ایک جنس ہو پھر مجبور کیا جا سکتا ہے اور پھر وہاں بھی یوں سمجھیں گے گویا وہ جو دوسرے کا حصہ پھیلا ہوا تھا لیکن اب اکٹھا ہو کر سمٹ کر اسی کے حصے کے اندر جمع ہو گیا سارا اور وہ ہم نے علیدہ کر کے اس کو دے دیا وہ پندرہ بکریوں میں سارا اس کا حصہ ہی کٹھا ہوا اور وہ پندرہ بکریوں ہم نے اس کو دے دیں اور دوسری پندرہ بکریوں میں دوسرے کا سارا حصہ ہی کٹھا ہو گیا اور وہ پندرہ ہم نے اس کو دے دیں کیونکہ جنس ایک ہے اگر جنس الگ الگ ہو پھر قاضی بھی مجبور نہیں کر سکتا مثلا دو آدمی ہیں انہوں نے مل کر ایک بکری ایک گائے اور ایک اونٹ خریدا بکری گائے اور اونٹ اب دیکھا جائے تو بکری اور گائے کی قیمت ملا کر پچاس ہزار اور اونٹ کی قیمت بھی پچاس ہزار ایک شخص چاہتا ہے تقسیم کر دیں تو وہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی یوں نہیں کر سکتا ایک کو بکری اور بھینس دے دے اور دوسرے کو اونٹ دے دے اس لیے کیونکہ جنسیں الگ الگ ہیں ایک بکری ہے ایک بھینس ہے ایک اونٹ ہے ایک جنس ہوتی ساری بکرییں ہوتیں تو بھی قاضی مجبور کر دیتا ساری بھینسیں اور یا گائیں ہوتیں تو بھی قاضی مجبور کرتا سارے اونٹ ہوتے تو بھی قاضی مجبور کرتا کیونکہ ایک جنس ہوتے ایک کو بھی اونٹ ملتے دوسرے کو بھی اونٹ ملتے بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن یہاں تو جنسیں ہی الگ الگ ہیں جب جنسیں الگ الگ ہیں تو اس کو افراز ہم قرار دے ہی نہیں سکتے اس کو ہر حال میں مبادلہ ہی قرار دینا پڑے گا ایک کو اگر بکری اور بھینس دیں گے اور دوسرے کو اونٹ دیں گے تو یہ افراز ہوا یا مبادلہ ہوا یہ مبادلہ ہی مبادلہ ہے بھئی ہر حال میں کیونکہ اس کا حصہ اونٹ میں تھا وہ اونٹ کا حصہ گائے کے اندر تو سمٹ نہیں سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کا حصہ اس گائے میں بھی تھا اور اس بکری میں بھی تھا وہ سمٹ کر اونٹ میں تو جمع نہیں ہو سکتا کیونکہ جنسیں الگ الگ ہیں تو ذابطہ کیا ہوا اگر ایک جنس ہو تو قاضی مبادلے پر تقسیم کے لئے مجبور کر سکتا ہے اور اگر جنسیں الگ الگ ہوں تو قاضی تقسیم پر مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں مبادلہ ہی مبادلہ ہے اسی طرح یاد رکھو یہ جو مختلف قسم کے کپڑے ہیں تو یہ مختلف جنسیں شمار ہوں گی لہٰذا یہاں مبادلے پر مجبور نہیں کر سکتے اور اسی طرح غلام یاد رکھو یہ جو غلام ہیں ہر غلام کی الگ صفات ہیں تو ہر غلام کو الگ جنس سمجھیں گے الگ جنس سمجھیں گے لہٰذا اگر پانچھے غلاموں میں دو آدمی شریک ہیں اور اب ایک چاہتا ہے میرا حصہ الیدہ کر کے دے دیا جائے اور دوسرا نہیں مان رہا تو قاضی کے پاس جا کر وہ زبردستی بھی تقسیم نہیں کروا سکتا اس لئے کیونکہ ہر غلام کیا ہے الگ جنس جب الگ جنس ہے تو جنس ایک نہ ہوئی ایک جنس ہو تو قاضی مبادلے پر مجبور کر سکتا ہے لیکن اگر جنسیں الگ ہوں تو پھر قاضی مبادلے پر مجبور نہیں کر سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ جنسیں الگ ہوں تو قاضی مبادلے پر مجبور نہیں کر سکتا اور اگر مثلیات ہوں یا ایک ہی جنس ہو تو قاضی مبادلے پر مجبور کر سکتا ہے اور اس میں کیا سمجھیں گے افراز ہوا ہے یا مبادلہ ہوا ہے افراز ہوا ہے گویا اس دوسرے کا سارا حصہ اکٹھا ہو گیا اسی کے تو اگر ایک جنس والے ہیں تو مثلا جیسے میں نے مثال ذکر کی بکریاں آپس میں تقسیم کی ہیں تو پندرہ بکریاں ایک کو ملی اور پندرہ دوسرے کو تو کیا سمجھیں گے مبادلہ ہوا ہے یا افراز افراز ہوا ہے کیونکہ جنس ایک ہیں یوں سمجھیں گے جو پہلا آدمی ہے اس کا سارا حصہ انہی پندرہ بکریاں میں اکٹھا ہو گیا ان میں دوسرے کا حصہ تھا ہی نہیں اور دوسری پندرہ جو دوسرے آدمی کو ملیں یوں سمجھیں گے یہ سارا اس کا حصہ انہی پندرہ بکریاں میں اکٹھا ہو گیا دوسری بکریاں میں اس کا حصہ تھا ہی نہیں کیونکہ جنس ایک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اسی پر یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں اس مسئلے کے اندر ایک شخص نے کیا وسیعت کی کہ میرے درہوں میں سے سلو سے درہم فلاں کو دے دینا سلو سے درہم اور درہم کس میں سے ہیں مسلیات میں سے موزونات میں سے ہیں درہم اس کے مثلا تین سو درہم تھے ان تین سو درہموں میں سے دو سو درہم بعد میں ہلاک ہو گئے تو ہمارے تین اعیمہ فرماتے ہیں یہ جو سو کے سو درہم ہیں سارے موسیٰ لہو کو دے دو اور یوں سمجھو اور یوں سمجھو کہ پہلے کتنے تھے تین سو اور اس تین سو میں سے سو حصہ اس کا تھا وسیعت اس کے بارے میں تھی اور دو سو کس کے تھے وارثوں کے اور یہ کیا ہے مسلیات اور مسلیات میں جب تقسیم ہوتی ہے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں افراز وہاں مبادلہ سمجھتے ہی نہیں اگر ہم دو سو وارثوں کو دیں گے تو یوں سمجھیں گے کہ یہ سارا حصہ اس میں تھا ہی وارثوں کا موسیٰ لہو کا اس میں کوئی حصہ تھا ہی نہیں اور سو کس کو دے دیں گے موسیٰ لہو کو بھئی موسیٰ لہو کو جو سو درہم ملے اس میں وارثوں کا حصہ تھا یا نہیں تھا ہر ہر درہم میں سارے شریک تھے نا تو لیکن یوں سمجھیں گے موسیٰ لہو کا سارا حصہ سمٹ کر ان سو درہموں میں آ گیا یہ تھے ہی اس کے اور وہ جو دو سو درہم وارثوں کو دیں گے تو گویا وہ سارا حصہ ان کا اکٹھا ہو کر دو سو درہموں میں آ گیا وہ تھے ہی ان کے معلوم ہوا یہ جو مثلیات ہیں یہ ایک جنس والی چیزیں ہیں ان میں حصہ سمٹ کر اکٹھا ہو سکتا ہے ان میں حصہ سمٹ کر تو یہاں پر بھی جب اس نے کیا وسیعت کی میرے جتنے درہم ہیں اس کا ایک سلس موسیٰ لہو یعنی زید کو دے دینا اور بعد میں دو سلس ہلاک ہو گئے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ جو ایک سلس ہے اس سارے کے اندر اس کا حصہ اکٹھا ہو گیا یہ سارا آپ کس کو دے دو موسیٰ لہو کو دے دو بشرتے کہ یہ کل مال کا سلس بنتا ہو کل مال کا اس کے علاوہ اور دینار وغیرہ ہیں اور اسی طرح بھیڑ بکریاں ہیں دو سلس ہلاک ہو گئے ایک سلس رہ گیا تو یوں سمجھیں گے یہ سارا سلس کس کا ہے موسیٰ لہو کا ہے یعنی اس کا حصہ وہ جو دو سلس ہلاک ہوئیں ان میں جو اس کا حصہ تھا وہ سمٹ کر اکٹھا ہو گیا انہی کے اندر اور اس کے اندر آپ سارا اس کو دے دو وہ وارسوں کو کچھ بھی نہ دو بشرتے کہ یہ سلس میں سے نکلتا ہو بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح اب دیکھئے ہماری دلیل لنا ہماری دلیل یہ ہے کہ موسیٰ لہو کا حق مقدم ہے وارسوں پر پھر سنو ادھر دیکھو کیا وسیعت کی تھی اس نے کہ میرے درہموں کا سلس موسیٰ لہو کو دے دینا یا میری بھیڑ بکریوں کا سلس جو ہے موسیٰ لہو کو دے دینا تو دیکھو وہ ایک معین چیز کے اندر وسیعت کر رہا ہے وسیعت کرنے والا پورے مال کی وسیعت نہیں کر رہا بلکہ ایک معین چیز کے اندر وسیعت کر رہا ہے معلوم ہوا وہ چاہتا ہے کہ اس معین چیز کے اندر موسیٰ لہو کا حق وارسوں پر مقدم ہو توجہ سے توجہ سے اب مسئلہ حل ہونے والا ہے اس نے کیا وسیعت کی میری بکریوں کا سلس دے دینا زید کو یا کہتا ہے میرے درہموں کا سلس دے دینا زید کو معلوم ہوا وہ چاہتا ہے کہ یہ جو معین میرا مال ہے یعنی یہ جو خاص درہم ہیں باقی مال نہیں یا یہ جو خاص بکریاں ہیں باقی مال نہیں اس مال کے اندر موسیٰ لہو کا حق یعنی زید کا حق میرے وارسوں سے مقدم ہونا چاہیے وہ کیا چاہتا ہے کہ موسیٰ لہو کا حق کیا ہو اس معین مال کے اندر وارسوں پر مقدم ہو آپ کہیں گے یہ کیسے مقدم اس نے تو کوئی مقدم کا نہیں کہا بھئی آپ کو نہیں پتا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کفن دفن پھر کیا کرتے ہیں قرضے عطا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وسیعت نافذ کرتے ہیں اس کے بعد کس کو دیتے ہیں وارسوں کو تو معلوم ہوا موسیٰ لہو کا حق کیا ہوتا ہے وارسوں پر مقدم ہوتا ہے تو یہاں بھی جب اس نے کہا خاص مال کی طرف اشارہ کیا میری بکریاں جو ہیں ان کا سلس دینا معلوم ہوا وہ چاہتا ہے ان بکریاں کے اندر موسیٰ لہو کا حق مقدم ہونا چاہیے کس پر میرے وارسوں پر وہ یہ چاہتا ہے وہ کہ موسیٰ لہو کا حق مقدم ہو تو اس کے اندر گویا موسیٰ لہو کا حق اصل ہو اور وارسوں کا حق تابع ہو وہ کیا چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ کس کو اول حق ملنا چاہیے اس معین میں موسیٰ لہو کو تو موسیٰ لہو کا حق اس میں اصل ہو جائے گا اور وارسوں کا حق تابع ہو جائے گا بات سمجھ میں آلی جب وہ مقدم کرنا چاہتا ہے تو معلوم ہو وہ کیا بن جائے گا وہ اصل بنا دیں گے ہم اس کو اس کو مقدم کرنا چاہتا ہے وارسوں پر اور وارسوں کا حق کیا ہو جائے گا تابع ہو جائے گا اور یاد رکھنا جب ایسا مال ہلاک ہوتا ہے جس میں کچھ اصل ہو اور کچھ تابع ہو تو وہ جو ہلاک شدہ ہے اس کو تابع کی طرف پھیرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں تابع ہلاک ہوا ہے اصل ہلاک نہیں ہوا تو یہ جو بھیڑ بکریاں تھیں اس میں موسیٰ لہو کا بھی حصہ اور اس میں وارسوں کا بھی حصہ لیکن موسیٰ لہو کا حصہ اصل اور وارسوں کا حصہ تابع اور کچھ حصہ ہلاک ہو گیا تو اس کو کس کی طرف پھیریں گے کیا سمجھیں گے اصل ہلاک ہوا ہے یا تابع ہلاک ہوا ہے تابع ہلاک ہو گیا تو جو دو سلس ہلاک ہوئے یوں سمجھیں گے وہ وارسوں کے دو سلس جو کہ تابع تھا وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ جو ایک سلس رہ گیا ہے یہ تو کس کا حصہ ہے موسیٰ لہو کا جو کہ اصل ہے بات سمجھ میں آگئے یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے مال مزاربت کے اندر آپ نے ایک آدمی کو دس لاکھ روپے دیئے کہ جو بھئی آپ اس کے ساتھ کاروبار کرو اور جو بھی نفعے گا ہم دونوں مل کر آدھ آدھا تقسیم کریں گے تو مال آپ کا اور محنت دوسرے کی وہ گیا اور اس نے کاروبار شروع کر دیا اور کرتے کرتے پانچ لاکھ روپے اس نے کما لیے پانچ لاکھ لاکھر اس نے دھائی لاکھ خود رکھے وہ جو نفع تھا اور دھائی لاکھ آپ کو دے دیئے اب دس لاکھ کاروبار والے چلا رہا ہے ان سے کاروبار کر رہا ہے لیکن پھر ایسا نقصان ہوا کہ اس دس لاکھ میں سے پانچ لاکھ جو ہیں وہ نقصان ہو گیا تو ایک ہے اصل مال جو آپ نے دیا تھا دس لاکھ اور ایک ہے جو نفع ہوا پانچ لاکھ کا وہ تھا تابع تو لہٰذا اب یہ جو پانچ لاکھ نقصان ہوا اس کو تابع کی طرف پھیر دیں گے یعنی یوں سمجھیں گے جو پانچ لاکھ نقصان ہوا ہے یہ آپ کا اصل رأس المال وہ نہیں ہلاک ہوا وہ جو نفع تھا پانچ لاکھ وہ ہلاک ہوا ہے وہ جو نفع تھا وہ ہلاک ہوا ہے اصل آپ کا دس لاکھ ابھی بھی موجود ہے لہٰذا آپ کو جو دھائی لاکھ دیا تھا وہ بھی لے لیں گے اور اس کو جو ڈھائی لاکھ دیا تھا وہ بھی ملے لیں گے اور پھر وہی دس لاکھ کے ساتھ کاروبار چلے گا بات سمجھ میں آگئے کیونکہ آپ کا جو مال تھا وہ تھا اصل اور وہ جو نفع کیا تھا تابع تھا اور جب ایسا مال جو اصل اور تابع دونوں پر مشتمل ہو اس میں سے جب کچھ ہلاک ہو جائے تو اس ہلاکت کو کس کی طرف پھیرتے ہیں تابع کی طرف تو یہاں پر بھی ایسا ہے وصیت کرنے والے نے وصیت کی معلوم ہوا کہ وہ اس معین مال جو ہے یہ درہم یا یہ جو بھیڑ بکنیاں ہیں ان کے اندر موسیٰ لہو کا حق اپنے وارثوں پر مقدم رکھنا چاہتا ہے تو معلوم ہوا موسیٰ لہو کا حق اس میں کیا ہوا اثر اور وارثوں کا حق کیا ہوا تابع اور اس کے اندر سے جب کچھ ہلاک ہوگا تو اس کو تابع کی طرف پھیریں گے اور یوں سمجھیں گے کہ یہ وارثوں کا حق ہلاک ہو رہا ہے اور وارثوں کا حق تو دو سلوس تھا اور دو سلوس ہی ہلاک ہو گیا مات تو یوں سمجھیں گے وارثوں کا سارا حصہ چلا گیا زائع ہو گیا اور یہ جو بچا ہے یہ سارا کس کا ہے موسیٰ لہو کا ہے ذابطہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح حل ہو گیا دیکھئے لنا ہماری دلیل یہ ہے کہ موسیٰ لہو کا حق مقدم ہے وارثوں کے حق پر فَكُلُّ مَا يَجْرِ فِهِ الْجَبْرُ عَلِ الْقِسْمَتِ پس ہر وہ چیز جس کے اندر جبر یعنی زبردستی چلتی ہے علی القسمتی تقسیم میں تقسیم پر جس چیز میں بھی زبردستی چلتی ہے اور زبردستی کس میں جبر کس میں ہو سکتا ہے تقسیم کے اندر مثلیات کے اندر بھی اور زوات القیم اگر ایک جنس کی ہوں تو ان پر بھی جبر چل سکتا ہے تو ہر وہ چیز جس کے اندر جبر چل سکتا ہے تقسیم میں وَيُمْكِنُ جَمْعُ حَقِ اَحَدِ الْمُسْتَحِقِينَ فِي الْوَاحِدِ اور ممکن ہو جمع کرنا مستحقین میں سے ایک کے حق کو فی الواحدی ایک میں ایک مستحق کے حق کو ایک میں جمع کرنا ممکن ہو جیسے میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ دو ساتھیوں میں پندرہ بکریاں مشترکا ہیں اور وہ قاضی کے پاس چلا گیا تو اگرچہ زوات القیم ہیں لیکن جن سے ایک ہے تو قاضی مجبور کر سکتا ہے اور جب قاضی مجبور کرے گا تو پندرہ بکریاں ایک کو دے دے گا اور پندرہ بکریاں دوسرے کو اور اس کو افراز سمجھا جائے گا مبادلہ نہیں افراز کیسے سمجھیں گے بھئی وہ جو پندرہ بکریاں دوسرے کے پاس گئیں اس میں سے آدھا حصہ اس کا تھا اور آدھا اس کا تھا اور اس کے پاس جو پندرہ بکریاں آئیں اس میں بھی اس کا بھی حصہ تھا اور دوسرے کا بھی حصہ تھا تو اس نے گویا ادھر جو دوسرے کا حصہ تھا وہ لے لیا اور دوسرے کی طرف جو اس کا حصہ تھا وہ اس نے چھوڑ دیا دوسرے کو دے دیا تو یہ تو مبادلہ ہے کہتے ہیں مبادلہ ہے لیکن اس کو افراز سمجھیں گے یوں سمجھیں گے یہ جو پندرہ بکریوں اس کو ملیں ان میں آدھا حصہ تو تھا ہی اس کا آدھا حصہ اور دوسری پندرہ بکریوں میں بھی اس کا جو آدھا حصہ تھا وہ بھی ادھر ہی آ گیا انہی کے اندر آ گیا تو یہ ساری کی ساری پندرہ بکریوں ہیں ہی اس کی اس کا حصہ جامع ہو گیا اس کا حصہ ان پندرہ بکریوں میں جامع ہو گیا ان بکریوں میں اس کا حصہ گویا تھا ہی نہیں بلکہ ایک بکری سے مسار سمجھو ذرا بات اور واضح ہوگی بھئی دیکھو میرے اور زہد میں دو بکریوں مشترکہ ہیں ہم دونوں نے آدھے آدھے پیسے ملا کر خرید لیں اب ہم نونوں اس کو تقسیم کرتے ہیں ایک بکری میں نے لے لی اور دوسری بکری زہد نے لے لی آپ دیکھو دیکھا جائے تو ہر بکری میں دونوں کا حصہ ہے جب دونوں کا حصہ ہے تو میرے حصے میں جو بکری آئی آدھی میری تھی اور آدھی کس کی تھی زید کی لیکن یہ آدھی زید کا حصہ بھی میں نے لے لیا اور بدلے میں جو زید کو بکری ملی اس میں آدھا حصہ میرا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا بات سمجھ میں آگئے تو مبادلہ ہے لیکن اس کو مبادلہ نہیں سمجھیں گے بلکہ کیا سمجھیں گے افراز کیونکہ جن سے ایک ہے آپ کو ابھی میں نے بتایا نا قاضی مجبور کر سکتا ہے کن چیزوں میں تقسیم پر مجبور کر سکتا ہے مثلیات پر بھی اور وہ زوات القیم جن کی جن سے ایک تو یہ بھی دونوں کی جن سے ایک ہے بکریاں ہیں بھئی تو یہاں پر بھی قاضی مجبور کر سکتا ہے اور اس کو کیا سمجھیں گے افراز سمجھیں گے میرے پاس جو بکری آئی یوں سمجھیں گے میرا سارا حصہ اسی بکری کے اندر جمع ہو گیا زید والی بکری میں میرا حصہ تھا ہی نہیں اس زید کا حصہ سارا اس بکری میں جمع ہو گیا نہیں سمجھ بھی آ رہے میرے پاس جو بکری آئی اس میں آدھا حصہ تو تھا ہی میرا اور آدھا میرا حصہ دوسری بکری میں تھا یوں سمجھیں گے وہ اس بکری والا میرا حصہ ادھر ہی سمٹ کر آ گیا اسی بکری میں تو یہ گویا بکری ساری تھی ہی میری اور وہ والی بکری ساری تھی ہی زید کی اس کا سارا حصہ اس کے اندر سمٹ گیا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَيُمْكِنُوا جَمْعُ حَقِ اَحَدِ الْمُسْتَحِقِينَ فِي الْوَاحِدِ اور ممکن ہو کہ مستحقین میں سے ایک کا حق جمع ہو جائے فِي الْوَاحِدِ کس کے اندر ایک ہی کے اندر ساروں ایک کا اپنا حق جو مشتلف چیزوں میں پھیلا ہوا تھا وہ سمٹ کر جمع ہو گیا ایک ہی کے اندر میرا حق جو تھا دو بکریوں میں جو پھیلا ہوا تھا وہ سمٹ کر ایک ہی بکری میں آگیا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہتے ہیں فَكُلُّ مَا يَجْرِ فِيهِ الْجَبْرُ عَلَى الْقِسْمَةِ وَيُمْكِنُوا جَمْعُ حَقِ اَحَدِ الْمُسْتَحِقِينَ فِي الْوَاحِدِ پس ہر وہ چیز جس کے اندر تقسیم کے اندر جبر جاری ہوتا ہو اور جہاں ممکن ہو جمع کرنا کئی مستحقین میں سے ایک کے حق کو ایک ہی چیز کے اندر تو وہاں موسیٰ لہو کے حق کو جمع کر دیا جائے گا مقدم کرتے ہوئے تو جو باقی درہم یا بکرییاں بچیں ہیں اسی کے اندر گویا اس کا سارا حق جمع ہو گیا ہے اور یہ سارا اسی کا ہے یہ سارا سلس کیا ہے اسی کا ہے فَيُجْمَعُ فِي الْبَاقِي پس باقی کے اندر اس کا حصہ جمع کر دیا جائے گا بخلاف امال لیسا قذالک بخلاف اس کے جو ایسا نہ ہو بخلاف اس کے جو ایسا نہ ہو یعنی جن کے اندر جبر جاری نہیں ہو سکتا اور جس میں ایک آدمی کا حق ایک چیز کے اندر اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے جیسے مختلف کپڑے ہیں اور غلام ہیں وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی کپڑے کے اندر اس کا حق جمع ہو جائے کیونکہ ہر کپڑا الگ جنس ہے یا اس یوں کہیں کہ اس کا حق ایک ہی غلام میں یا دو غلاموں میں اکٹھا ہو گیا ہے جو بچ گئے ہیں باقی تو ہلاک ہو گئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حق ان بچنے والے غلاموں میں جمع ہو گیا کیونکہ ہر غلام کیا ہے الگ جنس ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی بس بھئی مہا دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الكلام